میرے مولا تیرے عشق میں یہ الزام اچھا لگتا ہے اور وہ بلندی ہے علی جسے کوئی پا نہیں سکتا اور ہر کسی کے ظرف میں علی سما نہیں سکتا اور جس علی کو جانتا ہو خدا اس کا رسول کوئی منافقوں کی سمجھ میں وہ علی آ نہیں سکتا منافقوں کی سمجھ میں وہ علی آ نہیں سکتا وہ میں اس لیے کہہ رہا کیونکہ دہلی کی سرزمین پر ایک اہم مسئلہ کھا تھا کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ یزید اور حسین کی جنگ جو ہے دو شہزادوں کے بیچ کی جنگ ہے کوئی کہہ رہا تھا یزید بھی حق پر ہے اسے بے پناہ دلائل دیے جا رہے تھے علماء اکرام قرآن و احادیث کے روشنی میں سمجھانا چاہتے تھے لیکن نئی سمجھ میں آ رہا تھا میں نے جب اپنی بات کی شروعات کی تو میں نے کہا میں دو لفظ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں نہ میں تم کو کسی چیز کی دلیل دوں گا کیونکہ حق کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا لہذا میں تم کو دلیل نہیں دوں گا بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کروں گا کہ تُو یزید کو حق پر مانتا ہے میں حسین کو حق پر مانتا ہوں تیرا حشر یزید کے ساتھ ہو جائے میرا حشر حسین کے ساتھ ہو جائے بس یہیں پر فیصلہ ہو گیا اور یہ اللہ کا فضل ہے کرم ہے کہ محرکم الحرام کے مہینے میں یہ آپ لوگوں کی محبت کا ثمرہ ہے کہ میں آپ کے روبرو حاضر ہو گیا ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میں دس دن سے اتنا بیمار تھا کہ میں اٹھ بھی نہیں پا رہا تھا بلکہ یوں کہلیں شاید میں اپنے دادا حضور سیدنا امام زین العبدین کی سنت ادا کر رہا تھا کیونکہ سرکار امام حسین میری چھتیسویں پشت میں الحمدللہ میرے دادا ہوتے ہیں اور ان تالیسویں پشت میں حضرت امام حسن میرے نانا ہوتے ہیں یہ ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے اور آپ نے شاید صفیپور شریف کا مقدس نام سنا ہو یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتیسو سلاسل موجود ہیں صفیپور ہی وہ مقدس جگہ ہے جہاں اللہ کے ایک مقدس ولی جو آلِ رسول ہیں تقریباً ساہے چار سو سال سے زمین کے اوپر رکھے ہیں آپ کا جسم تو دور کی بات ہے آپ کا کفن بھی محلہ نہیں ہوا ہے یہی وہ صفیپور شریف ہے جہاں پر ایسے ایسے اللہ کے مقدس ولی اور آلِ نبی موجود ہیں کہ جن کے مریدوں میں سیدنا میر عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ جو گیاروی صدی کے مجدد ہیں وہ وہاں سے وابستہ ہے اور ان کے پر پوتے ہیں سیدنا برکت اللہ شاہ جن سے سلسلہ برکاتیہ ہے جہاں سے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو فیوز و برکات حاصل ہے تو صفیپور شریف ایک مقدس جگہ ہے اور یہ آلِ رسول کی شان میں جلسہ منعقد ہوا ہے اور ایک سرکارِ امامِ حسنینِ کریمین اور مولاِ کائنات کا مقام تو الگ ہے کہ حجت الودا کی موقع پر پیارے مصطفیٰ سواؤ لاکھ صحابہ کے مجمع میں مقامِ غدیر پر تمام صحابہ سے پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کیا میں تمہاری جان سے زیادہ قریب نہیں ہوں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ میری جان سے زیادہ قریب ہیں کہا میں کیا تمہاری روح سے زیادہ قریب نہیں ہوں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بالکل میرے قریب ہیں پھر پیارے مصطفیٰ نے حضرت علی کو اٹھایا اپنے روبرو کھا کیا کہے میرے صحابہ من کنتو مولا فہاد علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے یہی وہ مقام ہے کہ نبوت کی انتہا ہوئی لیکن ولایت کی اپتدہ ہوگا اور حسین کی وہ ذات ہے جس کی پرورش تمام نبیوں کے تاجدار فرما رہے ہو جن کی پرورش میں نبیوں کے تاجدار ہے ولیوں کے تاجدار ہے اور تاجدار خاتون جنت ہے میرے پیارو حضرت سیدنا امام حسین اور آگے رسول نے اور اشاہ فرمایا کہ من کنتو من کنتو ولی فہادا علی ولی اللہ یعنی رسول فرماتے ہیں کہ جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے یہ کہنے کے بعد پیارے مصطفیٰ ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے کہ اے اللہ جو علی سے محبت کرے اے اللہ تو بھی اس سے محبت کرنا اے اللہ جو علی کو اپنا ولی مانے اے اللہ تو بھی اس کا ولی بن جانا اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو بھی اس کو اپنا محبوب بنا لینا اے اللہ جو علی سے بغضر کینا رکھے اے اللہ تو بھی اس سے بغضر رکھنا یہ پیارے مصطفیٰ دعا فرماتے ہیں اور میرے پیاروں حضرت علی قرآن میں اللہ شاہ فرماتا ہے مراج البحرینی التقیان دو دریا ملتے ہیں آپس میں بینہما یرزخو مراج البحرینی التقیان یعنی دو دریا آپس میں ملتے ہیں اس کے بعد یہ دریا جو ہیں ایک دوسرے پہ حجاب ہے تاکہ ایک دوسرے پہ ذاتی پیدا نہ کریں یخرجو منہما لولو والمرجان اور اس کے موتی اور مونگے نکلتے ہیں اس کی بہت ساری تفسیرات ہیں ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ دو دریا سے مراد ایک دریا حضرت علی کے ولایت کا دریا ہے اور ایک دریا حضرت فاطمت الزہرہ کی تہارت کا دریا ہے اور یہ حجاب جو ہے آپس میں یہ نکاح کا حجاب ہے اور اس سے جو دو موتی اور مونگے پیدا ہوتے ہیں مونگی موتی جو ہوتا ہے اس کا جو کلر ہے یہ تو سفید ہے لیکن اس میں سبز کلر مارتا ہے سبز کلر جھلکتا ہے اور سبز سے مراد حضرت امام حسن ہے کیونکہ ان کو زہرت لیا گیا مونگا سرخ ہوتا ہے اس سے مراد حضرت امام حسین ہے کیونکہ آپ شہادت کا جام نوش فرماتے ہیں میری پیارو جب باپ حضرت مولائے کائنات ہو ماں فاطمہ تُززہرہ ہو جب ان پاک حسنیوں کا ملن ہوتا ہے تب حسین جیسے بچے کا جنم ہوتا ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو میرے پیارو پیارے مصطفیٰ امام حسین سے اتنی محبت فرماتے اتنی محبت فرماتے امام حسین صرف پانچ یا چھ سال کے ہیں رسول کی بارگاہ میں آتے ہیں سیدہ تاہرہ فاطمہ تُززہرہ، دیاللہ تعالیٰ عنہ بی بیٹھی ہیں حضرت حسین فرماتے ہیں میں کئی چیزوں میں آپ سے افضل ہوں اے نانا جان میں کئی چیزوں میں آپ سے افضل ہوں حضرت سیدہ تاہرہ فاطمت زہرہ عدی اللہ تعالیٰ نہاں منع فرماتی ہیں رسول مسکراتے ہیں اے بیٹی فاطمہ حسین کو بولنے دو امام حسین اپنی توتلی زبان سے بولتے ہیں اے نانا جان میں کئی مقام پر آپ سے بلند ہوں پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے حسین بتاؤ تو امام حسین فرماتے ہیں اے نانا جان میرے نانا مالک کائنات ہیں لیکن آپ کے نانا مالک کائنات نہیں نانا جان میرے ماں نبی زادی ہیں آپ کی ماں نبی زادی نہیں میرا باپ دامادہ رسول ہے آپ کے باپ دامادہ رسول نہیں میرے نانا تمام نبیوں کے سردار ہیں لیکن آپ کے نانا تمام نبیوں کے سردار نہیں میرے پیارو یہ وہ حضرت امام حسین ہیں جن کی تربیت تاجدار نبوت فرما رہے ہیں جن کی تربیت تاجدار ولایت فرما رہے ہیں جن کی تربیت خاتون جنت فرما رہی ہیں اور قسم خدا کی میرے پیارو جن کی رگوں میں رسول کا خون ہوں ان کا مقام کیا ہوگا اور صحابہ اور آل رسول میں یہی فرق ہے صحابہ وہ ہیں جو رسول کے شانہ بشانہ چلتے ہیں ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں ان کے بتائے طریقے پہ چلتے ہیں یعنی صحابہ وہ ہیں جو کندھے سے کندھا ملا کے رسول کی اتباہ کرتے ہیں اور آل مصطفیٰ وہ ہیں جن کو رسول کندھے پہ بٹھایا کرتے ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک واقعہ آپ نے بہت مشہور سنا ہوگا کہ سیدنا امام حسین اکسرو بیشتر صرف ایک مرتبہ نہیں اکسرو بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ رسول سجدے میں جاتے تھے حسین آ کر بیٹھ جاتے تھے کبھی امام حسن بھی آ جاتے تھے اکسر ایسا ہوتا تھا اور رسول اکسر حضرت حسین کو اپنے ہاتھوں سے اتار دیا کرتے تھے اور نماز کو پوری فرماتے تھے سب صحابہ جانتے تھے اور اس منظر کا لطف لیا کرتے تھے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہیں گاؤں سے کوئی صحابی آ گئے نہیں دیکھتے تھے روز کا منظر حضرت حسین بیٹھتے ہیں وہ اتارنا چاہتے ہیں اشارہ کرتے ہیں رسول حالت نماز ہی میں صحابی کو روک دیتے ہیں کہ حسین کو بیٹھنے دو میرے پیارو ایک بار کا واقعہ ہے کہ امام حسین پشتے نبوت پہ بیٹھ جاتے ہیں یہ واقعہ آپ نے بہت سنا ہوگا رسول اپنی تصویحات کو بہا دیتے ہیں حسین پشتے مبارکہ پہ ہیں رسول سجدے سے سر نہیں اٹھاتے کیوں کیونکہ حسین جانتے ہیں رسول جانتے ہیں اگر میں نے سجدے سے سر اٹھا لیا تو حسین گر جائے گا حسین کو چھوٹا جائے گی میرے پیارو جو نبی حسین کو گرانے کے لیے خود سر نہ اٹھائے وہ نبی کب گوارہ کرے گا کہ حسین کو گرانے کے لیے کوئی امتی سر اٹھائے رسول سر نہیں اٹھاتے ہیں حسین کے لیے اپنی تصویح کو بہاتے چلے جاتے ہیں اب میرے پیارو ذہنوں کو حاضر کر کے ذرا سوچو کی رسول کی کنڈیشن کیا رہی ہوگی رسول کس انداز میں عبادت کر رہے ہوں گے کہ سجدے میں ہیں زبان سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا لیکن سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں کہ میرے پیٹ پہ حسین ہے میرے پیٹ پہ حسین ہے یعنی زبان سے تو ذکر خدا ہو رہا ہے لیکن دل میں خیال حسین ہے کتنا بلند ہے حسین کتنا عالی ہے حسین میرے پیارو دل میں خیال حسین ہے لیکن میرے پیارو نماز وہ ہوتی ہے جس میں دنیا کا خیال نہیں آتا دنیا کا خیال آتا ہے نماز میں دنیا کا خیال نہیں آتا حضرت علی کی نماز دیکھو کہ آپ کو ایک بے تکا تیر چھپ گیا تجربے کاروں نے بتایا کہ ان کو نماز میں جانے دو تاریخ کوا ہے کہ حضرت علی نماز میں گئے تیر کو کھیج لیا گیا علی کو خبر تک نہیں ہوئی قسم خدا کی جب علی کی نماز ایسی ہے تو مصطفیٰ کی نماز کیسی ہوگی کیا تمہارا نبی حالتِ نماز میں دنیا داری کرے گا کیا تمہارا نبی حالتِ نماز میں دنیا سے محبت کرے گا میرے پیارو نہیں لیکن حسین سے تو محبت کی حسین کا تو خیال بھی کیا اب حسین کو تم دین کہو یا دنیا فل آزادی ہے لیکن یاد رکھو اگر تم نے حسین کو دنیا کہا تو اعتراض حسین پہ نہیں بلکہ مصطفیٰ کی نماز پہ ہوگا کہ تمہارا نبی حالتِ نماز میں دنیا داری کرتا ہے تمہارا نبی حالتِ نماز میں دنیا کا خیال کرتا ہے تو اپنی طرف سے کچھ نہ کہو بلکہ وہ کہو جو غریب نواز نے کہا ہے دینِ آزد حسین دینِ پناہ آزد حسین حسین دین ہے حسین دین کی پناہ اور یہ بات میرے پیارو امامِ حسین بھی جانتے تھے میں ان مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یہ بات امامِ حسین بھی جانتے تھے کہ میں دین ہوں اچھا ایک بات یہ بتائیں کہ میدانِ کربوبلا میں بہتر لوگ شہید ہوئے لیکن امامِ حسین کی شہادت کے بعد کوئی شہید ہوا نہیں کیونکہ یزیدی لشکر والے سارے یزیدی خونِ حسین کے پیاسے تھے اگر امامِ حسین اپنی قربانی پہلے دے دیتے تو میدانِ کربوبلا میں کوئی شہید نہیں ہوتا کیونکہ صرف وہ حسین کی قربانی چاہتے تھے پھر امامِ حسین نے شہادت دینے میں اتنی تاخیر کیوں کی امامِ حسین نے قربانی دینے میں اتنی تاخیر کیونکہ کیونکہ اگر امامِ حسین اپنی قربانی دے دیتے اگر امامِ حسین شہید ہو جاتے تو میدانِ کربوبلا میں امامِ حسین کے لشکر کا کوئی شہید نہ ہوتا پھر امامِ حسین نے اتنی تاخیر کیوں کی تو اس کا جواب یہ ہے کہ امامِ حسین جانتے تھے کہ میں دین ہوں اسی لئے امامِ حسین یزیدی لشکر پہ ایک نگاہِ کرم ڈال رہے تھے فرماتے ہیں میں کریم ابنِ کریم ہوں میں رحیم ابنِ رحیم ہوں کرم اور رحم میرے گھر کا صدقہ ہے میرے گھر سے بٹا کرتا ہے میرے پیاروں ایسا بٹتا ہے ایسا بٹتا ہے قسم خدا کی میرے پیاروں میرے مصطفیٰ نے ایسا بٹا ہے ایسا بٹا ہے کہ ساری کائنات پہ حکومت کر رہے ہیں ٹوٹی چٹائی پر بیٹ کر ایک مرتبہ پیارے مصطفیٰ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں دیکھا سیدنا فاروقِ آدم صدیق اکبر بھی باہر ہیں پیارے مصطفیٰ ساتھ میں لے لیتے ہیں کئی صحابہ آپ کے اور ساتھ میں آ جاتے ہیں آپ کا چہرہ کافی اترا ہوا تھا اتنے میں دیکھا کہ سامنے حضرتِ ایوبِ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئے انہوں نے دیکھا رسول کا چہرہ بہت اترا ہوا ہے رسول بہت افسرتہ ہیں فوراں قریب گئے کہا یا رسول اللہ آج آپ میرے گھر کے مہمان بن جائیں رسول آپ کی میزبانی قبول فرما لیتے ہیں آپ مہمان بن جاتے ہیں حضرتِ ایوبِ انصاری عاشقِ رسول ہیں چہرہِ نبوت پہ نظر پہ ہی سمجھ گئے کہ میرے رسول کئی دن سے بھوکے ہیں میرے رسول نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے حضرتِ ایوبِ انصاری کی آنکھوں میں آسو آگئے حضرتِ ایوبِ انصاری فوراں جاتے ہیں گھر ایک بکڑے کا بچہ لیتے ہیں اس کو زبا کرتے ہیں گھر میں دیتے ہیں کہ جلدی سے تیار کرو میرے آقا بہت بھوکے لگ رہے ہیں آپ پھر توبتے ہوئے تشریف لاتے ہیں دیکھا رسول کا چہرہ بہت اترا ہے پھر آپ سے برداشت نہیں ہوا آپ اپنے باہ جاتے ہیں ایک خجور کا ٹوکرہ لاتے ہیں کہا یا رسول اللہ کھانا پکنے میں تھوئی سی دیر ہے جب تک آپ ان خجوروں کو تناول فرمالیں میرے پیارو رسول خجوروں کو تناول فرماتے ہیں اتنے میں کھانا آجاتا ہے دسترخان لگتا ہے پیارے مصطفیٰ سب سے پہلے اس میں سے ایک روٹی لیتے ہیں اس میں کچھ بوٹی رکھتے ہیں اور آپ اس شاہ فرماتے ہیں اس کو میرے گھر میں میری بیٹی فاطمہ کو دیاؤ قسم خدا کی میری بیٹی فاطمہ نے تین دن سے کچھ نہیں کھایا ہے رسول فرماتے ہیں میری بیٹی نے تین دن سے کچھ نہیں کھایا ہے میرے پیارو یہ کہنے میں یہ سننے میں بہت آسان لگتا ہے جب تمہاری بیٹی تین دن کی بھوکی ہو تب دین کی خدمت کرو تب پتا چلتا ہے جب تمہارے پیٹ پہ پتھر بندے ہو اس کے بعد دین کی خدمت کرو تب پتا چلتا ہے میرے پیارو اپنے بچوں کو دین کے راستے میں قربان کر دو اس کے بعد دین کا کام کرو تب پتا چلتا ہے تم کو تو دین بہت آسانی میں مل گیا ہے تائف کے میدان میں رسول کو اتنا ستایا گیا اتنا ستایا گیا آپ کا لباس خون سے تر ہو جاتا ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں اتنی تکلیف نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی گئی ہے نہ اتنی تکلیف میرے بعد کسی کو دی جائے گی میری پیارو اسی دین کو بچانے کے لیے حسین کربو بلا میں ہے حسین فرماتے ہیں میں کریم ابن کریم ہوں رحیم ابن رحیم ہوں تم کو کرم اور فضل کی نظر سے دیکھ رہا ہوں میں تم کو بار بار بتا رہا ہوں کہ تم میرے نانا جان کا کلمہ پہتے ہو تم جس نبی کا کلمہ پہتے ہو میں اس کا نواسہ ہوں کیا تم کلمہ پہانے کا احسان بھی بھول گئے کیا تم نے میری زبان کو رسول کی زبان میں نہیں دیکھا ہے کیا تم نے میری پیشانی پہ رسول کو بوزہ دیکھ کے دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا ہے کہ رسول خدبہ دے رہے ہیں اور میں مہاں پر آتا ہوں رسول خدبے کو چھو دیتے ہیں مجھ کو گودی میں اٹھا لیتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا ہے کہ رسول مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں واللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میرے خون میں اپنی تلواروں کو رنگ لو لیکن میرے پیارو یزیدی لشکر پہ کوئی اثر نہیں ہوتا پھر امام حسین خدبہ دیتے ہیں میں کریم ابن کریم ہوں رحیم ابن رحیم ہوں میں اپنے جانساروں کے قربانیاں دے رہا ہوں اگر تمہاری تلوار کی پیاس ان کے خون سے بچ جائے تو اپنی تلواروں کو روک لینا مجھ تک آنے کی کوشش مت کرنا لیکن اگر ان کے خون سے بھی تمہارے تلوار کی پیاس نہ بچھے تو لو میں تم کو علی اصغر کی کا بچپنا دیتا ہوں اگر اس سے بھی تمہاری پیاس نہیں بچھتی تو لو میں علی اکبر کی جوانی دیتا ہوں اگر اس سے بھی تمہارے تلوار کی پیاس نہیں بچھتی لو میں جوان قاسب دیتا ہوں اگر تمہاری پیاس اس سے بھی نہیں بجھتی لو میں ابباس کے بازو دیتا ہوں اگر تمہاری پیاس اس سے بھی نہیں بجھتی تو میں اہلِ بیعت کا ایک ایک نفر تمہاری تلوار کی پیاس بجھنے کے لیے دے دوں گا لیکن خبردار مجھ تک آنے کی کوشش مت کرنا کیونکہ میں کریم ابنِ کریم ہوں رحیم ابنِ رحیم ہوں اگر تم نے میری جانساروں کو شہید کرنے کے بعد اپنی تلوار کو روک لیا تو میں برود محشر تمہاری شفاعت کرا لوں گا کیونکہ میں کریم ابنِ کریم ہوں اگر تم نے میرے بیٹے علی اکبر کا خون بہا دیا تو میں تمہاری شفاعت کرا دوں گا اگر تم نے قاسم کا خون بہایا تو بھی میں تمہاری شفاعت کرا دوں گا کیونکہ میں کریم ابنِ کریم ہوں رحیم ابنِ رحیم ہوں تم کو کرم اور فضل کی نظر سے دیکھ رہا ہوں کیونکہ اگر تم نے قاسم کا خون بہایا تو قاسم مومن ہے اور مومن کا قاتل قاتل مومن ہوگا میں تمہاری بخشش کروا لوں گا اگر تم نے علی ازغر کا خون بہایا تو میں تمہاری بخشش کروا لوں گا کیونکہ علی ازغر کا قاتل قاتل مومن ہوگا قاتل مومن کی بخشش ہو سکتی ہے میں تمہاری شفاعت کرا لوں گا اگر تم نے علی اکبر کا خون بہایا تو بھی میں تمہاری شفاعت کراؤں گا کیونکہ علی اکبر کا قاتل قاتل مومن ہوگا قاتل مومن کی بخشش ہو سکتی ہے اگر تم نے حضرت عباس کے بازوکار دیئے ان کا خون بہایا تو بھی میں تمہاری شفاعت کرا لوں گا کیونکہ عباس مومن ہے مومن کا قاتل قاتل مومن ہے اور قاتل مومن کی بخشش میں کرا لوں گا لیکن میں کریم ابن کریم ہوں رحیم ابن رحیم ہوں خبردار مشتقانے کی کوشش مت کرنا کیونکہ قاسم کا قاسم قاسم کا قاتل قاتل مومن ہے علی ازغر کا قاتل قاتل مومن ہے علی ادبر کا قاتل قاتل مومن ہے حضرت عباس کا قاتل قاتل مومن ہے لیکن مجھ تک آنے کی کوشش مت کرنا کیونکہ میرا قاتل قاتل مومن نہیں بلکہ قاتل دین بن جائے گا اور قاتل مومن کی بخشش ہو سکتی ہے قاتل دین کی بخشش نہیں ہے لہذا میں تم کو کریم ابن کریم ہوں رحیم ابن رحیم ہوں تم کو کرم اور فضل کی نظر سے دیکھ رہا ہوں لہذا میرے پیارو امام حسین کی یہ قربانیاں اور اہلِ بیعت کی قربانیاں قسم خدا کی میرے پیارو میں بہت فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ قسم خدا کی یہ حسین کے خون کا صدقہ ہے کہ دین اسلام محفوظ ہے یہ حسین کے بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ حسین کے خون کا صدقہ ہے کہ دین اسلام محفوظ ہے قسم خدا کی اگر حسین قربانی نہ دیتے تو سارا جہان یزید ہو جاتا ہے یہ حسین کے خون کا صدقہ ہے کہ حسین نے تمہارے دین کی محافظت فرما لی حسین نے تمہارے دین کو بچا لیا اور میرے پیارو کیوں نہ بچاتے جن سے رسول اتنی اور رسول نے تم کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے اہلِ بیعت سے محبت کرو مجھ سے نفرت کرنا چاہتے ہو تو میرے اہلِ بیعت سے نفرت کرو رسول نے فرمایا تمہارے بیش دو چیزوں کو تھوچھوئے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے ایک میرے اہلِ بیعت ہیں رسول نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ایک قرآن ہے دوسرے میرے صحابہ ہیں کیونکہ میرے پیارو رسول جانتے تھے کہ صحابہ کا ایک وقت ہوگا سو سال جیر سو سال اس کے بعد دنیا میں صحابہ بظاہر نہیں ہوں گے لیکن میرے اہلِ بیعت قیامت تک آتے رہیں گے لہذا جو جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا جو ان سے وابستہ ہو جائے گا وہ مجھ سے وابستہ ہو جائے گا کیونکہ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے علی اے الہ العالمین جو علی سے وابستہ ہو جائے وہ مجھ سے وابستہ ہے اور جو مجھ سے وابستہ ہو جائے وہ تجھ سے وابستہ ہے لہذا میرے پیارو اور میرے پیارو اہلِ بیعت کا مقام معمولی مقام نہیں حضرت سیدہ فاطمت زہرہ عدی اللہ تعالیٰ نہا ایک مرتبہ تشریف لا رہی تھی اور اکثر و بیشتر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میں دیکھتی تھی اپنی آنکھوں سے کہ جب حضرت سیدہ تاہیرہ بی بی فاطمہ تشریف لاتی تھی اکثر رسول اٹھ کے کھوئے ہو جاتے تھے میری پیارو ذرا سوچئے فاطمت زہرہ تشریف لاتی تھی رسول عدب سے کھوئے ہو جاتے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہے جب رسول کی بارگاہ میں حضرت سیدہ تاہیرہ فاطمت زہرہ آتی تھی تو رسول عدب سے کھوئے ہو جاتے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ رسول آگے بہتے تھے اور سیدہ تاہیرہ فاطمت زہرہ کے دست مبارکہ کا بوسا لیا کرتے تھے رسول سیدہ تاہیرہ بی بی فاطمہ کے دست مبارکہ کا بوسا لیتے تھے میری پیارو یہ معمولی مقام نہیں ہے کہ سیدہ تاہیرہ فاطمت زہرہ تشریف لائیں اور سید الانبیاء کھائے ہو جائے قسم خدا کی جس کے عدب میں سید الانبیاء کھائے ہو جائے آدم کا کیا مجال ہے کہ وہ بیٹھے رہے حضرت نو کا کیا مجال ہے کہ وہ بیٹھے رہے کیونکہ جس کے عدب میں سید الانبیاء کھائے ہو جائے اس کے عدب میں سارے انبیاء کو کل انبیاء کو کھا ہونا پائے گا تمام صحابہ کو کھا ہونا پائے گا کیونکہ میرے پیاروں صحابہ خود اہلِ بیعث سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ آلہ حضرت آلِ رسول کانفرین حضور تہامیہ صاحب قبلہ اور میرے پیاروں جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا تھا کہ طبیع تعلیل ہونے کی سبب میں آپ سے زیادہ روبرو تو نہیں ہو سکتا لیکن کانفرنس آلِ رسول کی ہے اور آپ آلِ رسول کانفرنس میں بیٹھے ہیں تو صرف عظمتِ آلِ رسول سن کر مت جائیے بلکہ اہلِ بیعت کی جوتیوں کا صدقہ بھی لے کے جائیں اور اہلِ بیعت کی جوتیوں کے صدقے میں اہلِ بیعت کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بھی اہلِ بیعت کی زندگی کی طرح بنایے تب حقیقت میں اہلِ بیعت سے محبت کا دعویٰ سچا ہے مجھ سے کہا گیا تھا کہ آپ سیدہ تاہیرہ فاطمت الزہرہ دیاللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بتا کر کے یہاں کی ماں بہنوں کو بھی آپ کچھ تعلیم دیں میرے پیارو یہ محرقم الحرام کا مہینہ اور آپ سب جانتے ہیں کہ اہلِ بیعت کی یہ قربانیاں ضائع نہیں جانی چاہیے اور ہم ان کی پوری حرمت کا خیال رکھیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہلِ بیعت نے اپنے قربانیاں دیں شریعت کو بچانے کے لیے اہلِ بیعت کی قربانی حسین کی قربانی صرف یزید کے لیے نہیں یعنی حسین کی جنگ صرف یزید کے لیے نہیں تھی حسین کی جنگ بے نمازی کے لیے تھی کیونکہ وہ بے نمازی بھی تھا حسین کی جنگ زانی کے لیے تھی کیونکہ وہ زانی بھی تھا حسین کی جنگ شرابی کے لیے تھی کیونکہ وہ شرابی بھی تھا حسین کی جنگ ایاشوں کے لیے تھی کیونکہ وہ ایاشیوں کے اڈے پر بیٹھا تھا کیونکہ تمام فسک و فجور اس کے ہاں عام تھا اور حسین اس کے خلاف جنگ کر گئے تھے حسین اس کے خلاف اپنے قربانیاں پیش کرنے گئے تھے حسین چاہتے تو میرے پیارو اس کے ہاتھ پر بیعت لے لیتے کیونکہ شریعت میں دو مقام ہوتے ہیں ایک عظیمت ایک رخصت رخصت میں جان بچا سکتے ہیں عظیمت یہ اس سے اولا ہوتی ہے کہ آپ اپنے قربانی پیش کر دیں لیکن کسی شریعت کے خلاف شخص کے سامنے آپ جھکے نہ تو حضرت امام حسین نے عظیمت کو اختیار کیا لیکن میرے پیارو ذرا سوچو کہ جس بی بی زینب نے اپنے بھائی کے جنازے کو دیکھ کر جن بی بی زینب نے اپنے بھتیجے کے جنازے کو دیکھ کر اپنے گھر کے جنازوں کو دیکھ کر بھی بے پردہ نہ نکلیں اپنی حرمت کا اور آپ نے اپنی پردگی کا پورا خیال رکھا آج میری ماں بہنیں انہی کے جلوس میں بے پردگی سے نکلتی ہیں کیا میرے پیارو یہ حسین سے محبت کا دعویٰ ہے جہاں امام حسین نے ناجائز اور حرام کام کے لیے تمہاری تم کو ممعنیت فرمائی وہاں پہ ناجائز اور حرام کام ہم محرم کے مہینے میں کرتے ہیں وہ بھی امام حسین سے منصوب کر کے ہم دھول اور تاشے بھجاتے ہیں کیا میرے پیارو یہ غم حسین ہے اگر تمہارے گھر میں تمہارا باپ مر جائے کیا تم اس کا غم دھول اور تاشے کے ساتھ مناوگے کیا یہ حسین سے محبت کا دعویٰ ہے کہ تم ناجائز اور حرام کام کرو کہ محبت حسین کا یہ مطلب ہے کہ تم گھر سے باہر نکلو تو لوگ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ جب یہ حسین ہی ایسے ہیں تو حسین کیسے ہوں گے نہ کی تمہارے ناجائز اور حرام فعل کو دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ سنیت یہ دیکھو امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کام اور فعل ان کے یزیدوں والے ہیں جو یزید جس جس گناہوں میں ملوث تھا اس میں یہ ملوث ہیں میرے پیاروں میری ماں بہنیں بے پردگی کے ساتھ نکلتی ہیں اور جو نقاب پہنتی ہیں وہ نقاب بھی ایسے نقاب ہیں میرے پیاروں کی آج کے دور میں نقاب کو بھی نقاب کی ضرورت ہے اسلام میں نقاب پہننا فرض نہیں ہے حجاب فرض ہے اسلام میں نقاب فرض نہیں ہے اپنے جسم کو چھپانا فرض ہے اپنے چہرے کو چھپانا فرض ہے یعنی جسم پر جب گھر سے باہر نکلو تو ایک ایسا لباس پہن لو کہ دور سے دیکھنے والا یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ عورت موٹی ہے کہ دبلی ہے دور سے دیکھنے والا یہ نہ سمجھ سکے یہ عورت جوان ہے یا بوڑی ہے لیکن میرے پیاروں افسوس افسوس آج جب عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں ایسے ایسے نقاب اور صرف وہی نہیں بلکہ آپ بھی لا کر دیتے ہیں اپنی بیٹیوں کو ایسے ایسے نقاب اور اللہ کی پناہ ایسی ایسے جگہوں پہ امبرائیڈری کے کام کہ شیطان نہ دیکھتے ہوئے بھی انسان کو دکھلا دے انسان نہ بہکتا ہو تو دیکھ کر بہکنے لگے میرے پیاروں تم اپنی بیٹیوں کی حفاظت اور میری ماں بہنیں دس ہزار کے نقاب پہن کر بیس بیس ہزار کے نقاب پہن کر اپنی عزت کو محفوظ نہیں کر پا رہی ہے اپنی عزت کو نہیں بچا پا رہی ہے آج ان کی عزت سر بازار نیلام ہو رہی ہے قسم خدا کی میرے پیاروں تمہارے گھر کی بیٹیاں پچیس ہزار کا نقاب پہن کر اپنی عزت نہ بچا پائیں لیکن سیدہ تاہرہ فاطمت الزہرہ اور ان کے گھر کی بیٹیوں کو دیکھو بہتتار بہتتار پیولد لگے ہوئے ہیں لیکن جب گھر سے باہر لکلتی ہیں نہ زمین دیکھتی ہے نہ آسمان دیکھتا ہے یعنی ہماری بیٹیاں اتنے اتنے مہنگے لباس پہن کر بھی اپنی عزت کو محفوظ نہیں کر پا رہی ہیں اور ان کو دیکھو جو بہتر بہتر پیوند لگا کر کے اور میرے پیاروں پاکیجگی کا عالم یہ ہے کہ شاہ فرماتی ہیں اے علی میری یہ تمنہ ہے کہ میرا جنازہ رات کی تنہائی میں نکالنا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہ پوڑے میرے پیاروں یہ سیدہ تاہرہ فاطمت الزہر رضی اللہ تعالیٰ نہا ہے اب اگر کوئی عورت اپنے کو جنتی بنانا چاہتی ہے اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ وہ جنتی ہو جائے اگر کوئی عورت چاہتی ہے کیونکہ کوئی عورت مردوں سے افضل نہیں ہوتی لیکن کچھ عورتیں ایسی ہیں جو کئی لاکھ مردوں سے افضل ہوتی ہیں جیسے سیدہ رابیہ بسریہ رضی اللہ تعالیٰ نہا جیسے سیدہ تاہرہ فاطمت الزہر رضی اللہ تعالیٰ نہا کہ اگر یہ ایک طرف ہو اور اس وقت کائنات کے سارے مرد ہو تو بھی یہ افضل وعالہ ہے اب اگر عورتیں چاہیں کہ وہ مردوں سے افضل بن جائے تو وہ ناچنے اور گانے والیوں کے طریقے پہ نہیں بلکہ کنیزے فاطمہ بن جائے کنیزے بی بی سینب بن جائے قسم خدا کی میرے پیارو ایک نہیں بلکہ ایک لاکھ مردوں سے افضل ہو جائے میرے پیارو ہم محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں ہم رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ہم عشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہم اہلِ بحث سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن میرے پیارو اگر حقیقت دیکھا جائے تو یہ دعویٰ محبت ہمارا جھوٹا نظر آتا ہے اگر حقیقت دیکھ ہی جائے میرے پیارو اگر حقیقت کے آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو کیا تمہارے گھر کے بیٹیوں کے طریقے سیدہ تاہرہ فاطمہ تو زہرہ جیسے ہیں آپ جانتے ہیں سننی کا مطلب کیا ہوتا ہے اہلِ سنت والجماعت کا چھوٹا اور خوبصورہ سلف سننی ہے سننی اس کو نہیں کہتے جو صرف سننی سنائی باتوں پر عمل کرے سننی اس کو نہیں کہتے جو ناجائز اور حرام کام کرے سننی اس کو نہیں کہتے جو ڈھول اور تاشے بجائیں سننی اس کو نہیں کہتے جو نمازوں کی پامالی کریں سننی اس کو نہیں کہتے جو شریعت کی پامالی کریں بلکہ میرے پیارو اہلِ سنت والجماعت کا چھوٹا سا لفظ خوبصورہ سا لفظ سننی ہے اور اہلِ سنت سیدنا سدی کے اکبر ہیں فاروقِ آدم ہیں عثمانِ غنی ہیں مولاِ کائنات ہیں قسم خدا کی جن کے عمل ان صحابہ کے طریقے پر ہیں حقیقت میں وہی سننی کہلانے کے لائق ہیں اب اگر تم سننی بننا چاہتے ہو اہلِ بیعت کے غلام بننا چاہتے ہو اور کل بروضِ محشر اہلِ بیعت کے غلاموں میں اُٹھنا چاہتے ہو پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ قسم خدا کی جو مجھ سے اور علی سے اور جو حضرتِ حسن حسین سے اور ان کے ماباب سے محبت کرے گا کل بروضِ محشر اس کا حساب میرے ساتھ ہوگا یہ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو حضرتِ حسن حسین سے محبت کرے اور ان کے والدین سے محبت کرے اس کا حشر میرے ساتھ ہوگا میرے پیاروں محبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم محبت کا دعویٰ کریں بلکہ حقیقت میں عاشق وہ ہوتا ہے جو محبوب کی ایک عدہ پہ اپنی زندگی قربان کر دیتا ہے اگر آپ دعویٰ محبت کرتے ہیں اگر حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو میرے پیاروں اپنی طریقے کو حسین کے طریقے پہ چلاو انقریب موت تم کو گھیر نہ لے کیونکہ جس نے قبر دیکھا ہے جس نے ماں کی گود دیکھی ہے ماں کا پیر دیکھا ہے وہ ایک دن قبر ضرور دیکھے گا میرے پیاروں آگ بند کر کے ذرا تصور کرو کہ تمہاری ایک ایک سانس تم کو کتنا موت کے قریب لیے جا رہی ہے آگ بند کر کے ذرا تصور کرو کہ روز بروز تم موت کے کتنے قریب پہنچتے جا رہے ہو آگ بند کر کے ذرا تصور کرو کہ تم نے اتنی زندگی میں کیا عمل کیے ہیں آگ بند کر کے اپنی زندگی کو پیچھے پلٹ کے دیکھو کیا تم سے اسلام کو کوئی فائدہ پہنچا ہے کیا تم نے کوئی سنیت کو فائدہ پہنچایا ہے میرے پیاروں نہیں بلکہ اسلام کو سنیت کو تم سے نقصان پہنچ رہا ہے یہ ایک کروا سچ تو ضرور ہے میرے پیاروں ہو سکتا ہے آپ کو برا بھی لگے لیکن سچائی یہی ہے کہ آپ سے سنیت کو نقصان پہنچ رہا ہے آپ سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے اب آپ کہیں گے مجھ سے اسلام کو کیا نقصان ہے میرے پیاروں قسم خدا کی آج جو بدعقیدگی پھیلتی چلی جا رہی ہے آج جو وہابیت خوابی ہوتی چلی جا رہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں ذمہ دار تم بھی ہو کیونکہ جب تم نمازوں کی پامالی کرتے ہو تم دھول اور تاشے بجاتے ہو محرم کے نام پہ امام حسین کے نام پہ ناچ اور گانے کرتے ہو تو میرے پیاروں ہمارے سنی مسلمانوں کو بہکایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ سنیت ہے تمہارے طریقوں کو دیکھ کر ہمارے چھوٹ بھولے اور ہمارے بھولے مسلمانوں کو بھولے سنیوں کو دین سے گمراہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے ذمہ دار تم بھی ہوگے کل برود محشر امام حسین تمہارے دامن کو تھام کر کے تم سے سوال کریں گے کہ میں نے اسلام کے درخت کو اپنے اولادوں کے خون سے سینچا تھا اور یہ تمہارے سامنے کاتا جا رہا تھا تم نے کیا کیا اور میرے پیاروں تم کو اس کا جواب دینا ہے کہیں ایسا نہ ہو میرے پیاروں کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور اس دنیا سے تم خالی چلے جاؤ یاد رکھو موت آنی ہے روز بروز تم موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہو اور اسلام کی نظر میں ابھی بھی تم زیرو ہو اگر ممبر رسول سے ایک عالم اٹھ کے آئیں اور آپ سب کو کھوے کر کے ایک ایک سے نماز کا طریقہ پوچھنے لگیں تو میرے پیاروں مشکل ہے کہ دس لوگ ایسے نکلو جس کی مکمل نماز یاد ہو تمہاری کمزوریوں کا عالم یہ ہے میرے پیاروں میں آپ کو آپ کا عائنہ دکھا رہا ہوں کہ آج ہم سنیت کو کیا پہنچا رہے ہیں آج ہم اہلِ بیس سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ہم دین کو کتنا نقصان پہنچاتے جا رہے ہیں تمہاری کمزوریوں کا عالم یہ ہے ساہے چودہ سو سال میں ہر وقت نماز میں کہنا پوتا ہے اپنی صفحوں کو سیدھا کرو ساہے چودہ سو سال میں تم اپنی نماز کی صفحے بھی سیدھی نہ کر پائے میرے پیاروں یہ کمزوریاں کب تک رہیں گی تمہاری کمزوریوں کا عالم یہ ہے کہ عید اور بخرید میں تم کو نمازوں کے طریقے سمجھائے جاتے ہیں نمازوں کے نیت بتائی جاتی ہے اس کے باوجود اپنی نمازوں کو صحیح سے ادا نہیں کر پاتے ہیں جمعے میں پوری پوری مسجدیں بھرتی ہیں عید کی نمازوں میں پوری پوری مسجدیں بھرتی ہیں آخر یہ پانچ وقت میں کہاں چلے جاتے ہیں کیا صرف عید کی نماز فرد ہے تم پہ عیدین کی نماز تو واجب ہے کیا تم پہ صرف نماز جمعہ فرد ہے کہ جمعے کی نماز میں تم اتنے نظر آتے ہو اس کے بعد پانچوں وقت کی نماز میں صرف ایک سب بھرنا مشکل ہو جاتی ہے میرے پیارو یہ دعویے محبت تم اہلِ بیس سے محبت کا دعویہ رسول سے محبت کا دعویہ جھوٹا یہ مجھ سے کر سکتے ہو کل برود محشر اللہ کو کیا جواب دوگی کیا اللہ کی بارگاہ میں بتاؤگے میں حسین سے محبت کرتا تھا کیا اللہ کی بارگاہ میں میرے پیارو میں بس کہنا یہ چاہتا ہوں جتنا تم ظاہر کرنا چاہتے ہو واللہ حقیقت میں ویسے ہی بن جاؤں جتنا تم ظاہر کرنا چاہتے ہو کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں حقیقت میں ویسے بن جاؤں قسم خدا کی میرے پیارو دنیا کی دولت اللہ تمہارے ٹھوکروں میں ڈال دے گا اور اگر تم نے اس مسجد کو اختیار کر لیا تو میرے پیارو قسم خدا کی دنیا کی دولت پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرو گے جو میرے گیارویں پشت کے دادا ہیں اپنی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ حضور آپ سے بادشاہ ہمائیوں ملنا چاہتا ہے آپ نے منع فرما دیا کئی مرتبہ کہا جب کئی مرتبہ کہتا ہے اور آپ کے استاد آپ سے کہتے ہیں کہ حضور مل لیں میں اپنی علم کا واسطہ دیتا ہوں جو میں نے آپ کو شکھایا ہے حضور نے فرمایا کہ حضرت آپ کا دیا ہوا جو علم ہے اسی کی بنیاد پہ تو میں اس سے ملتا نہیں کیونکہ فقرہ کا دولت مندوں سے ملنا ایسا ہے جیسے جسم کے لیے زہر ہوا کرتا ہے اسی لیے تو میں اس سے ملتا نہیں لیکن جب وہ بزید ہو گئے تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے صرف تین شرطیں ایسی ہیں جس کی بنیاد پہ میں اس سے مل سکتا ہوں فرمایا شرطیں کیا ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ دوبارہ ملنے کی خواہش نہ ظاہر کرے دوسری شرط یہ ہے کہ میں رات کی اتنی تنہائی میں ملوں گا کہ مجھے اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آئے تاکہ کل برودے محشر میں کہہ دوں گا اللہ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا نہیں ہے اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اپنی سلطنت میرے نام کر دے جب اس کو یہ خبر پہنچائی جاتی ہے تو وہ تینوں شرطوں کو مان لیتا ہے آپ کی بارگاہ میں آتا ہے مسافے کے لیے آپ کے استاد آپ سے ہاتھ بہاتے ہیں تو آپ نے فرمایا نہیں میں آپ سے ہاتھ نہیں ملا سکتا کیونکہ آپ کے ہاتھوں سے شک و شبہ کے کھانے کی دعا رہی ہے لہذا میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا آپ کو معلوم ہے حضرت آدم نے صرف ایک گندم کھایا تھا جس کی صدا میں حضرت حفوہ کو یہ صدا دی گئی کہ نبوت سے محروم کر دیا گیا سلام و تحیت سے محرومی دی گئی ناقص العقل قرار دے گئی میراس میں حصہ کم دیا گیا شہادت میں حصہ کم دیا گیا حیض و نفاظ کی گندگی سے آراستہ کیا گیا نو مہینے بارے حمل سے رکھا گیا حضرت آدم کو سزا یہ ملی کہ جو اتنا بونہ ان کے حق میں رکھا گیا آدم گناہگار مشہور ہوئے حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کی کو ہلے بہش چھن لیا گیا جنت سے نکال دیئے گئے شیطان سے دشمنی کرا دی گئی اتنی سزائیں دی گئی حضرت آدم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے انجیر کے پتوں سے اپنا بدن چھپایا تو اللہ نے انجیر کو سزا دی کہ اس کے پتوں کو چھوٹا کر کے اس کے پھل کو بدمزہ بنا دیا حضرت آدم نے انگلی ڈال کے قے کر دی جتنی جگہ پہ قے گرتی ہے وہاں سے جو جو گھاس اکتی ہے اس میں زہر پیدا ہو جاتا ہے اس مطلی کو جس جس جانور نے کھایا اللہ نے اس کے موں میں زہر بھر دیا تو حضرت سیدنا مقدوم بندگی شیخ مبارک فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام نے ایک دانے گندم کھایا اس کی اتنی بہائی سزا لیکن اس کے باوجود حضرت آدم کے جس میں ایک قطرہ خون بن چکا تھا جس سے ایک کافر قابیل کی نسل پیدا ہوئی جس نے دنیا میں خلفصات پیدا کیے اور دنیا میں پہلا قتل حضرت حابیل کا کیا ہم میرے پیاروں سوچو ہم کتنا ناجائز اور حرام کھایا کرتے ہیں شک و شبہ کا کھایا کرتے ہیں اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں میرے پیاروں اگر اپنے بچوں کو ناجائز اور حرام کھلا ہوگے یہی بچے بڑے ہو کر تم کو گالیاں بکھیں گی یہی بڑے بیٹیاں بڑی ہو کر کہیں چلی جائیں گی تمہاری عزت پر دھپا لگائیں گی لیکن جب اپنے بچوں کو حلال کھلا ہوگے نمازوں کی پابندی کروگے تو جب باپ ابو صالح ہوتا ہے ماں تحجد گزار ہوتی ہے تو بیٹا عبدالقادر جیلانی پیدا ہوتا ہے جب باپ خواجہ غیاس الدین ہوتا ہے ماں کنیز فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا غریب نواز پیدا ہوتا ہے ماں باپ چاہیں تو بچے ولی پیدا ہو سکتی ہیں خود ناجائز اور حرام سے بچو اپنے بچوں کو ناجائز اور حرام سے بچاؤ تحجد میں اوج کر اپنے بچوں کے لئے دعائیں کیا کرو دیکھو بچے اللہ کی بارگاہ میں محبوب نہ ہو تب کہنا حضرت بندگی شیخ مبارک رحمت اللہ علیہ تین میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب تم اللہ سے محبت کروگے تو دنیا کی تمام دولت تمہاری ٹھوکروں میں ہوگی آتا ہے باشا ہمائیو رات کے تنہائی میں اس کے بعد اپنا قرآن دیتا ہے حضور اس کو تنبیہ فرماتے ہیں کہا کچھ ایسی چیز بتا دیں جس سے میں اپنی سلطنت پہ عید کر دوں اور اس سے شریعت کا کام ہوگا حضرت سیدنا بندگی شیخ مبارک فرماتے ہیں تو کہاں سے کھاتا ہے کہا مجھے جہاں سے مل جاتا ہے میں کھا لیتا ہوں نہیں ملتا ہے تو سبر کرتا ہوں آپ نے فرمایا یہ تو میرے یہاں کے کتوں کا حال ہے اگر مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں نہیں ملتا ہے تو سبر کرتے اس نے کہا حضور آپ کیا کرتے ہیں کہا ملتا ہے تو مخلوق خدا میں تقسیم کر دیتا ہوں نہیں ملتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہوں پھر اس نے جب قرآن دیا کہا حضور یہ میری سلطنت ہے آپ نے اس کو پھا کر اس کے اوپر پھیک دیا کہا سلطنت کے لیے میرا دل تو بہت بہت چیز ہے میری ٹھوکروں میں بھی جگہ نہیں ہے یعنی جب تم اللہ کے لیے اپنے کو وف کر دوگے تو دنیا کے ساری دولت تمہاری ٹھوکروں میں آ جائے گی لہذا میرے پیارو اگر تم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اگر تم رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اگر تم اہلِ بیعت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے پیارو اپنی زندگی کو اہلِ بیعت کی زندگی کے معافق بناو قسم خدا کی میرے پیارو اہلِ بیعت کے خون کو اس طریقے سے ضائع مت ہونے دو اس طریقے سے حسین کے خون کا مزاق مت غاؤ کہ تم روڑ اور چوراہے پہ ناجائز اور حرام کام کرتے پھیرو اور اس کو تم حسین سے منصوب کرو کہ میں حسین سے محبت کر رہا ہوں یہ حسین کا جلوس ہے حسین کے جلوس میں ناچ اور کود کرو دھول اور تاشے بجاؤ اور اس کو حسین کی طرف منصوب کر دو میرے پیارو واللہ واللہ اگر تم امام حسین کے خون کی عظمت برقرار نہیں رکھ سکتے تو واللہ اسے سرے بازار نیلام بھی مت کرو واللہ حسین کی عظمت کو سمجھو حسین کے خون کی عظمت کو سمجھو اس کو یوں سرے بازار نیلام مت کرو اس کو یوں سرے بازار تماشا مت بناو میرے پیارو امام حسین نے اپنی آل کو تمہارے لئے قربان کیا تھا میرے پیارو حسین جنت و رسول ان کے غلاموں کو ملے گی حسین نے جنت کے لئے قربانی نہیں دی بلکہ تمہارے ایمان کی محافظت کے لئے قربانی دی ہے جب حسین نے قربانی تمہارے لئے دی ہے تو واللہ تم حسین کے خون کی عظمت کا خیال رکھو حسین سے محبت کرو حسین کے بتائے طریقے پہ اپنی زندگی گزارو اہلِ بیعت سے محبت کا مطلب یہ ہے اہلِ بیعت کے بتائے طریقے پہ اپنی زندگی گزارو کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور تم اس دنیا سے خالی چلے جاؤ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی جب تک ہم سب کو زندہ رکھے اہلِ بیعت کی محبت پہ زندہ رکھے جب تک زندہ رکھے اہلِ بیعت کے طریقے پہ زندہ رکھے جب اس دنیا سے خاتمہ ہو تو اہلِ بیعت کی محبت پہ خاتمہ ہو بلکہ میں دعا تو یہ کرتا ہوں اے اللہ اگر کوئی گناہ ایسا ہونے والا ہو جس سے تو اور تیرا حبیب ناراض ہو جائے اے اللہ اس گناہ سے پہلے مجھے موت آ جائے اے اللہ اس گناہ سے پہلے مجھے موت آ جائے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے اور سننے میں جو غلطی ہو گئی ہو اللہ اسے معاف فرمائے استغفر اللہ رب من کل ذنب و عطوب علی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلاة و سلام کے لئے خیر ہو جائے مصطفی جانے رحمت بے لاکھو سلام سمع بز میں حدایت بے لاکھو سلام سہر یاری رم تاج داری حرم سہر یاری رم تاج داری حرم نو بہاری صفاعد پہ لاکھو سلام مصطفی جانے رحمت بے لاکھو سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھو سلام مصطفی جانے رحمت بے لاکھو سلام کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کربلا تیری خدمت پہ لاکھو سلام مصطفی جانے رحمت پہ لاکھو سلام جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھو سلام مصطفی مصطف پہ جانے رحمت پہ لا غوث اعظم امام متو کاؤ ونو کاؤ غوث اعظم امام متو کاؤ ونو کاؤ جلوہ ایشان قدرت پہ لا خوصلہ مجتہ پا جانے رحمت پہ لا کاشم ہے شرم جب ان کی آمد ہوا اور کاشم ہے شرم جب ان کی آمد ہوا اور بھیجیں سب ان کی سوقت پہ لاکھوں سالا مصطفہ جانے رحمت پہلا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفہ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام سمع بزم حدایت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ 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 اللہم صلی اللہ سیدنا و شکرین نبینا مولانا محمد بعدد کل حسن و جمالی صلاتم و سلامنا علیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انت السلام و منک السلام و علیک ارجع السلام حینا ربنا بالسلام و دخلنا دار السلام تبارک ربنا و تعالی تیاز الجلال والیکرام یا الہ البشر و عظیم الخطر و سریع الزفر و معروف العصر مالک یوم الدین بحق ایاک نعبدو و ایاک نستغین برحمتک یا ارحمر و احمین کریمہ کار سازہ بندہ نوادہ یا رحمان یا رحیم تو رحیم ہے رحم فرماتو کریم ہے کرم فرماتو الہ العالمین جو بھی تیرے محبوب کے غلاموں نے تیرے محبوب کی محفل کو سرکار امام حسنین کریمہ ان کی محفل کو تمام کربلا والوں کی محفل کو رچایا بس آیا الہ العالمین سننے میں سنانے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں محفل کو رچانے بسانے میں جو غلطی ہو گئی ہو جو کمی رہ گئی ہو اے اللہ اپنی شان رحیمی کریمی سے پیارے رسول کے توسل سے معاف فرما کے پاک و صاف کر کے اپنے اور اپنے رسول کی بارگاہ میں قبول فرما الہ العالمین سرکار امام حسنین کریمین تمام شہدہ کربلا کی بارگاہ میں قبول فرما الہ العالمین اس محفل کو جس نے رچایا بس آیا الہ العالمین ان کی اس حاضری کو ان کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے الہ العالمین ہم سب غریب محتاج تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے سرکار امام حسنین کریمین کے صدقے میں اے اللہ اس محفل پاک کے صدقے میں ہم سب کی مغفر فرما دے اے اللہ ہمارے والدین کی مغفر فرما دے اے اللہ ہم سب کے جان کی مال کی عزت کی عبروں کی ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب تمام جلنے والوں کی جلن تمام حاسدوں کی حسد سے محفوظ فرما اے اللہ ہم سب پہ کرم اور فضل فرما اے اللہ مسلمان جہاں کا بئی ہو برما کا فلسطین کا کشمیر کا ہندوستان کا اے اللہ ان سب کی خزینہ غیب سے مدد فرما اے اللہ خزینہ غیب سے مدد فرما اے اللہ اس محفلِ پاک کے صدقے میں جو لوگ عقیدت و محبت سے ہاتھ اٹھائے ہیں ان سب کو مرنے سے پہلے حج بیت اللہ کی زیارت سے نواز دے اے اللہ مرنے سے پہلے مدینہ ضرور دکھا دے اے اللہ مرنے سے پہلے مدینہ ضرور دکھا دے اے اللہ مرنے سے پہلے سرکار امام حسنین کریمین کے روزے پہ حاضری کا شرف بخش دے اے اللہ ہم سب غریب محتاج تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں ہم سب میں محبت اور اتفاق عطا فرما دے شریعت متاہرہ کا عمل بنا دے اے اللہ صرف وہ کام لے جس سے تو اور تیرا حبیب راضی ہو اے اللہ تمام شیعتین کے شرط سے ہم کو محفوظ فرما لے اے اللہ ہم غریب محتاج تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں اے اللہ ہمارے خالدہ امنوں میں حسنین کریمین کا صدقہ ڈال دے اے اللہ ہماری ماں بینوں کو سیدہ طاہرہ فاطمت الزہرہ جیسی پاکیزگی عطا فرما دے اے اللہ جو لوگ مجھ سے دعاوں کے لیے کہتے ہیں تو بہتر جانتا ہے میں اس لائے کس قابل نہیں لیکن اے اللہ تجھے فاطمت الزہرہ کی پاکیزگی کا واسطہ اے اللہ تجھے حسنین کریمین کی شہادت کا واسطہ اے اللہ ان کی تمام جائز مقاصدوں کو جائز تمناوں کو قبول فرما لے اے اللہ میری دعاوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما قال اللہ تبارک و تعالی فی شام حبیب کریم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یائیہ اللذین آمنہ صلو علیہ وسلم تسلیم صل اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت یمع یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین بحق اللہ علیہ اسلام اچھا لگتا ہے